دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے دیش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے سب سے پہلے پوری دنیا کو ٹائپ اینڈا سکھایا تھا ایک ایسا دیش جہاں کے ایک سہر میں صرف 30 لوگ رہتے ہیں یہاں پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر نیروستر ہو کر لڑکیوں کا انہانا بہت ہی اہم بات ہے ایک ایسا دیش جہاں کی راشتپتی کو دنیا کی سب سے حسین پولیٹیشن مانا جاتا ہے یہی نہیں دوستو اس دیش سے جڑی کئی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو چوکا دیں گی اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر آپ گھومنے جا سکتے ہیں اور کتنا خرچائے گا تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں کرو ایسیا دیش کے بارے میں چھپان ہزار پانچ سو چودہ ور کے کلومیٹر میں پھیلا ہے یہ دیش جو چہترخل کے لیاغ سے دنیا میں ایک سو چوبیسویں نمبر پر آتا ہے اس دیش کی جنسنکھیا دو ہزار گیارہ کی جنگرنہ کے انوصار تیتالیس لاکھ تھی جو کی دو ہزار بیچ میں گھٹ کر چیلیس لاکھ ہو گئی ہے دوستو جہاں ہمارے دیش میں جنسنکھیا ہر سال اتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے وہیں اس دیش میں جنسنکھیا بڑھنے کے بجائے گھٹ رہی ہے اس دیش کو ساتوی ستابدی میں بسایا گیا تھا اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیش کتنا پرانا ہے اس دیش کی راجدھانی ہے چگریب جو کیس دیش کا سب سے بڑا سہر بھی ہے اس دیش کی کرینسی کا نام ایک خیمت زانور پونہ کے نام پر رکھا گیا ہے دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دیش میں دنیا کا سب سے سوٹا سہر موجود ہے اور اس سہر کی آبادی ہے صرف تیس لوگوں کی دوستو اس سہر کا نام ہے ہم اور یہ چاروں طرف سے دیواروں سے گرا ہوا ہے اسی وجہ سے اس سہر میں جو فرانے مکان ہیں ان سے زیادہ مکان نہیں بنایا جا سکتے کیونکہ وہاں پر اور مکان بنانے کے لیے زگہ ہی نہیں ہے ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ سہر پہاڑی کی ایک چوٹی پر بسا ہوا ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کرو ایسیا کی راشت پتی کو دنیا کی سب سے حسین نیتاو کی لسٹ میں سامل کیا جاتا ہے ان کا نام ہے کولینڈا گریبر کٹاروک یہ اتنی حسین ہے کہ کوئی بھی ان کے حسن کی تاریخ کیے بینا نہیں رہ سکتا دوستو ویب سیریز تو آپ نے خوب دیکھی ہوگی اور گیم اوپ دا تھرونز نام بھی آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو بتا دو کہ اس فلم کی سوٹنگ اس دیش میں ہی ہوئی تھی دوستو چین کی دیوار کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے لیکن چین کی دیوار کے بعد دوسری سب سے پرشد دیوار پرو ایسیا کی اسٹون کی دیوار ہے جو سیکڑوں سالوں سے بیسی کی بیسی ہی ہے یہ ایک ایسا دیش ہے جس نے میکنیکل پینچل کا آوشکار کیا تھا ایس دیش کا ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں پر گرمیوں میں تاپان چیلیش ڈگری تک پہنچ جانے کے بعد بھی لوگ ایئر کنڈیشنر کا استعمال نہیں کرتے اور اس کے پیچھے کا قارن یہ ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایئر کنڈیشن یہ جیوز کرتے ہیں تو جکام جیسی سمجھیا ہو جاتی ہے اگر آپ یہاں کسی کو فول گفت کرتے ہیں تو فول سپ اور نمبرز میں ہی ہونے چاہیے جیسے کی ایک تین پانچ سات نو کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایور نمبر میں فول سپ مرے ہوئے لوگوں پر ہی چڑھائی جاتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں کے فیموس فوڈ کے بارے میں یہاں کا سب سے پرشید پھوڈ ہے بلیک ریسوٹو یہ ڈس وائن کے ساتھ بنایا جاتی ہے اور اس میں بلیک کلر بھی ایڈ کیا جاتا ہے بوسکیریان یہ میٹ سے بنی ڈس ہے جسے اس دیس کے ٹوپ ریسٹورنٹ میں ہی پیس کیا جاتا ہے اگلی ڈس ہے پروڈیٹو یہاں ایک سمدھری سیل سے بنا سوپ ہوتا ہے جسے بنا کر کئی دنوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں اگر آپ یہاں گھومنے جائیں تو کہاں کہاں جانا چاہیے سب سے پہلا ٹوریسٹ پوئنٹ ہے پلٹوک لیک نیشنل پارک دوستو پچیان میں ورگ کلومیٹر میں پھیلا ہے ریزارو پارک سینٹرل کرویشیا میں ستیت ہے یہاں کا نظارہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے یہاں پر آپ بوٹس کا مجھا لے سکتے ہیں یہاں پر گھومنے کے لیے لکڑی سے بنی پگڈنڈیاں بھی موجود ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہیں اگلا ٹوریسٹ پوئنٹ ہے کارکا نیشنل پارک یہ نیشنل پارک دکھ سینٹرل کرویشیا میں کارکا ندی کے کنارے پر استیت ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ساتھ جھڑنوں کی سرنکھلا کے لیے جانا جاتا ہے اور یہاں پر لوگوں کا نیروس طرح ہو کر نہاتے ہوئے نظار آنا عام بات ہے دوستو بیچیز کے دیوانوں کے لیے گولڈن ہونڈ بیچ یہ ہربل ٹاؤن سے دو کلمٹر کی دوری پر استیت ہے اور گرمیوں کے سمیہ میں یہاں پر آپ کو لاکھوں سیلانی گھومتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سے پکنک اسپورٹ ہیں دوستو اس دیس میں گھومنے کا کل خرچہ پرتیو یقتی لگ بک ستر سے اسی ہزار روپے تک آ سکتا ہے جس میں فلائٹ ٹکٹس سامل نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ایک پرو ایشیا کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی ایک لائک دے کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار